نمسکار تفسرہ آئی دوپیر تک میں ایک ور فیر آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں درش پل گپتہ اور میرے ساتھ ہے ورشت پترکار ستیش ورمہ جی ستیش جی پرسمن کے بعد اب چناو یوگنے کی قواہد پوری ہے اب انتظار ہے چناووں کا اور جمعوں میں اتنکی حملے کا سایہ لگا ترمنٹ رہا ہے سب سے ہم ویلے ہم ذکر کر رہے گے چناو کے بارے میں پرسمن یوگنے تو پہلے ہی اپنی قواہد پوری کر دی تھی اب چناو یوگنے اپنی قواہد پوری کر لی ہے اب جو لوگوں کو سب ہی لوگوں کو ہم صرف آپ پوزشن پارٹی یا پارٹی سے نہیں کہہ رہے جمعوں کشمیر کے سب ہی لوگوں کو چناووں کا انتظار ہے اب چناو یوگ اس کے اوپر کیا کہتا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ اس دور میں جو چناوی یوگ نے سات لاکھ نئے ووٹر بنائے ہیں تقریباً سات لاکھ نئے ووٹر بنائے ہیں ایک جولائی سے یہ قواہد شروع ہوئی تھی اس کو روائز کرنے کی ایک بہت بڑا ویواد تھا سیجی آپ نے جب چناوی یوگ نے قواہد شروع کی کہ جمعوں میں پچیس لاکھ ووٹر جو ہے باہر سے آ رہے ہیں بن رہے ہیں وہ سب باتیں جو اب یہ ہے کہ وہی سات لاکھ جو نئے ووٹر بنے ہیں جو اب تک ووٹنگ کے قاول ہے جن کی ایج جو ہے انیس سال ہو چکی ہے وہی سات لاکھ کے قریب بنے ہیں کل جو ہے تیتریسیہ ایٹی تھی لیکھ جو ہیں جمعوں کشمیر میں ووٹر ہیں وہ پچی لاکھ والا بھی بات جو ہے اب یہاں پہ اس وقت تک تو تھما ہوا ہے اب ایک ہی بات ہے کہ اب چناوی یوگ اس وقت چناوی یوگ جو ہے اس پہ بہت بڑی باتیں ہو رہی ہیں کوٹ میں بھی زمین پہ بھی ہر جگہ رہے ہیں اس لئے اب ان استثیوں میں چناوی یوگ کیا ڈیسیزن لیتا ہے نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھئے جو ووٹ کی جو نبی کرن کی بات تھی وہ ان کی قریبان بتایا کہ سات لاکھ کے قریب نئے مگداتہ بنے ہیں دوزار اٹھارہ کے بعد سے جن کی عمر ہو گئی اور آپ نے ٹھیک کہا کہ جب مکھے نرواتنہ دیکھا رہی ہیں ہرزیش کمار سنگھ نے پیڑی پرسوم کی تھی نبی کرن کو لے کر تب شاید ان کے موں سے پچیس لاکھ مداتہ بنائیں جانے کی سمبابنا ظاہر کی گئی تھی انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ پچیس لاکھ باہر کے بنیں گے یا لوکل بنیں گے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ لوکل جو یوہ ہیں جو عمر کی ہو گئی ہے ووٹ بنانے کی ووٹ بنوا سکتے ہیں لیکن یہاں مار جمہو سے لے کے کشمیر تک کے جتنے راہی لیتک دل لے انہوں نے خوب باوال مچایا کہ باہر کا فرنڈ گیٹ کھولا جائے رہا بیہاری آ جائے گا یوپی والا آ جائے گا تمام طرح کی باغڑی آ جائیں گے پس نہیں کیا کیا بھاشا گا بلکل بلکل اے سن صدیہ بھاشا گا انہوں نے استعمال کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ جو لوگ شور مچا رہے تھے میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کے موہ پہ تالہ رکھ گیا آج جو چناؤ یوکی جو سات لاکھ بوٹ بنے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ دو جار اٹھارہ میں چھہتر تھے سات لاکھ تلاسی لاکھ ہو گئے بوٹ اس پہ ایک ڈیٹیل خبر ڈیلی ایکسل سر میں چھپیئے سنجیو پرگال کی تو ہم سمجھتے ہیں کہ سرکار کی جو قوائد ہوتی ہے اٹرانمس باڈی کہی جاتی جس وقت آپ شارع کر رہے ہیں بلکل کا چناؤ یوک کہا جن جاتا ہے کہ یہ اٹرانمس باڈی ہے سوائد سانسا ہے لیکن اگر یہ سوائد ہوتی تو سپریم پولٹ میں فٹکار نہ پڑھنے ہوتی یہ بھی ایک پکش ہے تو ہم سمجھتے ہیں کیونکہ پہلے دنوں ابھی چار دن پہلے ہم نے پی پی نیوز لائن لگا تار اس مددے کو لے کر چرچہ کرتا آ رہا ہے اور اس لیے چونکہ یہ جن ہیت کا مددہ ہے پابلک انٹرس کا ہے چونکہ جن پردی چنے جاتے ہیں تو ان کے وہ تھوڑا پھر بھی معنی میں باہو رکھتے ہیں کہ ووٹ کل کو لینے اگر کام نہیں کریں گے حالانکہ ہم نے دیکھا پی ڈی بھی بھاج اپا کے دور میں بھاج اپا کے کئی نیتہ آتے تھے وہ پارٹی کارے کرتا ہوں بھی نہیں سنتے تھے ہم پبلک انٹرس کا بات چھوڑ دیجئے وہ اپنا کھیل کرنے میں لگے رہے لوگوں کا ابھی آروپ ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو قواہ پوری ہو گیا جبکہ پریشیمن نے سات سیٹیں بڑھائی تھی جمہو میں ایک کشمیر میں اس پہ بھی کشمیر کے کنزیس دلوں نے بڑا ہنگامہ کیا جی بھید باہو ہو رہا ہے جبکہ ان کی سیٹیں پھر بھی 43 بنی 47 اور جمہو کی پھر بھی 43 جائے گی اس پہ بڑے باوال جمہو سے بھی اٹھے جو باڈیس انہوں نے کہا نہیں جمہو کے ساتھ 50 سیٹیں ہونی چیزی ہم سمجھتے ہیں کل ملا کر جس پڑا کا پریدرشیب دکھائی دے رہا ہمیں پریشیمن کے بعد چنانوی یوگو نے اپنی غوایت پوری کر دی ہے اب یہ پرنٹڈ روپ میں یہ مداتہوں کے جو کارڈ بننے ہیں وہ تمام بنیں گے تھوڑا تو سامنے لگے گا اگر کہ ان سرکار چونکہ گرہم منترالی اس پہ اپنا ہری سکن لیتا ہے کہ ہاں بھی سرکشہ کے انتظام ٹھیک ہے لیکن سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ اگر آپ پنچہیت کے چنانو کھروا سکتے ہیں تو سرکشہ کا بہنہ بنا کر ویزان صاحبہ کا چنانو کیوں اٹھا لے جا رہے ہیں پنچہیت میں تو بلکہ جملی سر پر اٹھ رکھا ہے اس میں تو زیادہ جوکی میں لائر ناٹر کو لے کر تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو لے کر اس نے پرزشن بھی کیا اہم آدمی پارٹی نے جتنے ہی اپنی پارٹی سب نے یہی بات کیا جمہور پرزشن پارٹی محبوبہ مفتی نے کہا کانگرسی وقال برسوان بیجے پی کے نتف خطیا ہے چنانو جلتے جلتے ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو ان کے حقوق ملتا گئے تو ہم سمجھتے ہیں اب یہ پورا جو کام ہے ایک دلچسپ پڑا اوپر آ گیا ہے اب سرکار کو دیکھنا ہے کہ وہ چنانو کا کب اعلان کراتی ہے لیکن اس میں اس لئے رائیڈر دکھ رہے ہیں کہ دو دن پہلے ہمیشہ جو گرہ منتر ہم سے پوچھا گیا نیجی چینل پر کہ چنانو کب اعلان جائے ہیں انہوں نے کہا ابھی چنانو تو یہ ہے کہ جلت کرانا چاہتے ہیں ساتھ ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ قانون ببستہ بھی دکھی جائے گی اور چنانو جو کوئی فہنسل لینا ہے اگر چنانو جو کوئی فہنسل لینا ہے تو پھر سپریم کورٹ لالپیلی آنکھیں نہیں دکھاتی چنانو جو کو تو میں سمجھتا ہوں یہ سرکار کا فہنسل ہے جس طرح ابھی تین دن پہلے پی پی انڈلین کا کہ جنور میں چنانو ہو سکتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں کہ سرکار اونٹ کس کلور بیٹھے سرکار یہ بھی کر سکتی ہے کہ کوئی مشکل کام نہیں جب پنچائی چنانو کرا سکتے ہو یہ تو ہم دیگر چنانو آم ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ چار سال تھے جس سکیٹ کے اندر لوگ شائی کی سرکار نہ ہو یہ بھی ایک بڑا سوال کیول ہمارے جمہو کشمیر ریسٹ آم انڈیا میں بھی اور باقی دنیا میں بھٹھلا جمہو کشمیر میں جو لوگ سے آگے سوال فاتح بار کے ملکوں میں جا کے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جلوری ہے کہ چنانو جل سے جلد ہوں اور اس مانگ کو لے کر میں سمجھتا ہوں ستر دل بی جے پی بی کے من کی اگر بات کہی جائے وہ بھی چاہتے ہیں چنانو ہو تاکہ اپنا چنانو لڑیں اور جسی سرکار بنے حالانکہ بی جے پی کہا رہی ہم پچاس پلس لیں گے وہ تو سمجھ بتائے گا وہ تو سمجھ بتائے گا چونکہ جو پیچھے جو یہ ان کی پچیس سیٹے ملی اور جو لوگ چن کر آئے ان میں ہم سو پرسنٹ تو نہیں کہتے لیکن کئی ایسے بھی مہارتی تھے جنویل پارٹی کارکرٹا کوئی نہیں سنی تو موڈی کے چہرے پر یہ چنانو بڑا جائے گا اگر بی جے پی لڑتی ہے نئی نئی پاور ملی تھی نئی نئی پاور ملی تھی نئی نئی پاور ملی تھی اس سے پہلے وہ کبھی پاور میں رہے نہیں اب اس نے کیا تو فان تھا اور اتنی جالا سیٹے کبھی سوچی بھی نہیں تھی جمہو میں اتنی سیٹے لے جائیں گے ستی چی ایک بڑی جو چنتہ کا وشیہ ہے وہ ہے جمہو میں جو آتنکی حملے کا ہر وقت جو سایا مڈرات رہا ہے آپ ہر روز دیکھ رہے ہیں ہم ڈرون کے ذریعے آ رہے ہیں ہتھیار آ رہے ہیں پیسہ آ رہے ہیں یا بورڈر سے کراسنگ آج ایک اور جو ہے بٹوٹ ایک ناصری کے پاس جو ایک رام بند سے بٹوٹ ایک میڈر دور جا رہی اسی وہ اس کو وہاں سے ناکہ میں چیکنگ کی وہاں بھی آئی ڈیو اس سے برامت ہو بسپورٹک پدار اس سے برامت ہوئے اس سے لگ رہا ہے کہ یہ جو ایکٹیوٹیز ہیں بڑھ رہی ہیں شاید جمہو کو ٹارگٹ کرنے کی پاکستان کی زیادہ کوشش ہے نہیں آپ نے آپ نے بالکل ٹھیک آ دیکھئے یہ آئی ایس آئی اور وہاں کی سینہ اور وہاں جو آتنگی سرگنہ ان کے ہینڈلر جو بیٹے ہیں ان کو پتہ ہے کشمیر میں ہم مارے جائیں گے اور کشمیر میں سرکشہ بلو نے ایک بہتر سامن جسے کے ساتھ کوارڈینیشن کے ساتھ چاہے وہ بھارتی سینہ ہو ہم گرفتے کہتے ہیں ہم سینہ کے لیے وہ میں ارسینک بلو جیسے سٹیٹ پولیس ہو سب نے ایک بہتر کوارڈینیشن کے ساتھ وہاں پر آتنگوات پر کافی حد تک قابو پایا ہے اور سب سوڑی بات ہے کہ جو ہر جمعے کے نماز پر پتھر باجی ہوتی تھی ہر تال ہوتی تھی وہ پوری طرح سو فیصد ہی بند ہو چکی ہے اس کے لیے وہ اپنے سورکشاہ بلو کو بتائی دیں گے لیکن جو آپ نے اصلی بات کہی لگتا ہے کہ آئیس آئی نے دیکھا کشمیر ہماری دال گلنے والی نہیں ہے انہوں نے شفٹ جمعوں کی اور کیا ہے جمعوں کا ملک جمعوں سیڈی میں جمعوں پرامنس جس میں پیر پنجال ہے چنہ ہوئے لیے یہ چنہ ہوئے لیے کا علاقہ ہے پیر پنجال میں ہم دکھائی ہے کل اور آج پھر وہاں ہم تک چل رہا ہے ٹھیک ہے نا اور اگر ہم کٹھوا جمعوں اور سامر ڈسٹی کی بات کریں یہ ڈرون کے ٹارگیٹ پہ ہے ڈرون کب آتا ہے کب چلا جاتا ہے کب بیک پنگ جاتا ہے وہ کئی تو سفل ہو جاتی ہیں ان کی آنی جانا اور کئی بار وہ مار گرائے بھی جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ جمعوں میں سرکشا کو لے کر اور چوکسی برتیانی کی جرت ہے اور یہ تو شکر ہے کہ رامبن میں جس میڈرڈور کی تلاشی لی چوکس پولیس کرمیوں نے ایک سندھنک بیک ملا آئی ڈی ملی اگر وہ کہیں وہ دھماکہ ہو جاتا آپ کلپنا کیجئے اس میڈرڈور کتنے لوگوں جان خطر میں آ سکتی تھی تو ایسے تھی جو رامبن ہے مونیکہ شرما وہ بلکہ لگاتار جو بتایا جا رہا ہے لگاتار سواری چڑھتی ہے ان کو نگرانی رکھی ہے چاران سے پہلے دیکھیں کچھ سندگ دوستو تو نہیں چھپکی ہوئی تو پولیس اپنے لیبل پہ کر رہی ہے لیکن ہم سمجھ رہے ہیں اس میں اور ابھی سکتی کی جانے کی جڑت سی جی جب سے ہمارے ناردن کمانڈر نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم سکار آدیش تھے ہم پیو کے کلپ واپس لے لیں گے اس کے بعد یہ ایکٹیویٹیز چمو میں زیادہ بڑھنی شروع ہو گئی یہ بھی ریزن ہے دیکھیں ایک بات تو ہے اپنی پریزنس دکھانا چاہتے ہیں دیکھیں میں کہتا ہوں ہماری فوج ایک آئیڈیل ہے آئیکون ہے دنیا بھر کی سینہوں کے لیے اور کہا بھی یہ بھی جاتا رہا ہے کہ ہماری فوج چنے خا کے مقابلہ کرنا جانتی ہے اور اس کا گوروشاری اتحاس ہے اور ہمارے ناردن کمانڈ کے جو لیفٹین جنرل جی او سی اوپین دربیدی نے جو دو دن پہلے پونچھے لنک اپ ڈے بے جو سیلیبریشن میں کہا کہ سرکار ہمیں بتائے سرکار ہمیں نردیش کرے مجھے یاد آتا ہے کہ ایک بار جب اکتر کی جنگ سے پہلے اندرہ جی آئیں تھی یہاں پرائم منسٹر آرس پڑا آپ کا علاقہ تو وہاں پر جب خبر مجھی کہ اندرہ جی آرہی تو جوان بڑے حقے بک کے رہے گے رومانچیت ہوگی اندرہ جی آرہی پرائم منسٹر تو وہاں پر بنکر میں گئی ان سے پوچھا جوانوں نے میڈم آپ پیا چاہتی ہیں وہ کہتے ہیں مجھے لاہور کی ہے وہ کہتا ہے ہم پورا پاکستان بلکہ ایک آگ سی بھردی اندرہ گنڈی آئی تو ہم سمجھتے ہیں جب ہوتا ہے مجبوط دیش کا تو سینہ کا ہمارا ہر جوان یا بڑا دکاری جنرل ہو کوئی بھی قصر نہیں چھوڑتا اپنے ملک کے لیے وہ حاصل کرنے لیے جو ملک چاہتا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے لاکش کوشش کرنے کے تاوجود بھی ابھی بھی جمہوں کے اندر کوئی ایسا بڑا کانڈ نہیں کر پائے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ پکڑے جا رہے ہیں بلکل بلکل ٹھیک آپ میں یہ تھا تب سراج دوپیر تک کا باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیں پی پی نیوز لائی نمسکار